جی مطرمہ زرتاج گل صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیئرمن صاحب میری خواہش ہے کہ آپ میری بات سنیں کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں گی پارلیمنٹ سے مخاطب ہوں گی میں اپنے پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں گی میں ان کی طرح کسی خلائی مخلوق اور گولگل لوگوں سے جو ہے میں مخاطب نہیں ہوں گی میں اپنی بجٹ سپیچ سے پہلے چیئرمن صاحب ایک قومی ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں اور وہ بڑا جی آرڈر اندہ ہوس پلیز آنریبل مہمران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں جی مرتضی عباسی صاحب پلیز آپ جی اب پلیز سٹر میں چیئرمن صاحب آپ کی توجہ ایک اہم قومی ایشو کی طرف دلانا چاہتی ہوں ابھی انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کیونکہ میں نے اپنی جس سیاسی دانسٹ میں میں نے جس پاکستان کو دیکھا ہے اس پاکستان میں ہمیں کہا جاتا تھا اور میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جس میں پرائی جنگ میں تیراسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے یہاں پہ ہمیں خون گنوایا جاتا ہے کہ کسی کا نانا شہید ہوا کسی کا دادا شہید ہوا کسی کی ماں شہید ہوئی میرا جوان بھائی اکیس سال کا جعوید عالم وزیر شہید ہوا اس پرائی جنگ کے اندر خون آپ کا سرخ ہے تو خون ہماری رگوں میں بھی سرخ ہے آپ کسی کو اپنی قربانیاں مت گنوائیں پاکستان کے لئے سب نے اپنی قربانیاں دیئے اور میرے بڑے ریٹائر آفیسر باپ کے لئے اپنے جوان بیٹے کی جلیوی بم بلاسٹ میں جلیوی لاش اٹھا کے چودہ گھنٹے وزیرستان جا کے دفنانا کوئی مزاق اور کوئی آسان بات نہیں تھی اور وہاں پہ ایک سو اٹھائیس عرب سے زیادہ پاکستانیوں کا جڈیپی کا لاز ہوا میں نے اس پاکستان کو بھی دیکھا ہے جہاں ان کا ایکس وزیر آزم ایمبیسیڈر ایمیریکن ایمبیسیڈر کے آگے ہاتھ بان کے لائن میں کھڑا ہوتا تھا کہ شاید کوئی ملاقات کا شرف جوہاں میں بخش دیا جائے اور میں نے اس وزیر آزم کو بھی اس پاکستان میں دیکھا ہے میں نے اس وزیر آزم کو بھی جناب چیئرمن اس ملک کے اندر دیکھا ہے جو کہتا تھا کہ تم میرے پاکستانیوں کو مارتے جاؤ تم میرے پاکستان پر ڈرون حملے کیے جاؤ میں صرف خالی لفظی جو ہے میں اس کے خلاف بولوں گا صرف لفظی ذریعہ بولوں گا اور میں نے آج کا پاکستان بھی دیکھا ہے ذریعہ بھی چیئرمن مجھے فخر ہے کہ میں اس پرائیم منسٹر عمران خان کی جماعت کا حصہ ہوں جس نے نو سال پہلے وانہ میں کھڑے ہو کے ڈرون اٹیکس کے خلاف جو ریالی نکالی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا ہم قرائے کے قاتل نہیں بنیں گے مجھے اس کا بھی فخر ہے اپنے پرائیم منسٹر عمران خان کا کہ جب انہوں نے پلواما اٹیک کے بعد کہا تھا ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ اگر تم خدا نہ خواستہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرو گے تو میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے لا الہ الا اللہ کے مجھے اس بات کے اوپر بھی ضرور فخر ہونا چاہیے کہ جب سی آئی اے کا ڈریکٹر آتا ہے اور پرائیم منسٹر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے جہاں در ان کا وزیراعظم ہاتھ بانکے امریکن ایمبیسٹر کے آگے کھڑا ہوتا تھا ملاقات میرا پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ میں اپنے ہم منصب سے بات کروں گا اور تم اپنے ہم منصب سے بات کرو مجھے ضرور فخر ہے کہ جب فورین ایجنسی کا انکر ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم اپنی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال کرنے دوگے کیا تم اپنے اڈے سی آئے کو دوگے افغانستان کے خلاف تو میرا پرائیم منسٹر کہتا ہے کہ definitely not یہ ہے وہ پاکستان چیئرمن صاحب یہ ہے وہ پاکستان جس کا وعدہ اور جس کا خواب ہم نے چھبیس سال پہلے اپنے پاکستانیوں کو دکھایا تھا کہ اب ہم سر اٹھا کے چلیں گے سر جھکا کے نہیں چلیں گے اور اب سر اٹھا کے چلنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ پرائیم منسٹر امران خان کی حکومت اور لیڈرشپ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس سے بھی اپنے حلقے میں ملو وہ کہتا ہے خدا کی قسم پہلی دفعہ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہو رہا ہے گرین پاسپورٹ کی پہلی دفعہ عزت ہو بھی ہے سپیکر صاحب جب میں نے سوچا کہ میں بجٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ بجٹ کی پوری کتاب جو ہے وہ میں نے چھان ماری آپ یہ ویسے کبھی پڑھ لیا کریں چیخنے چلانے سے پہلے تو میں نے سوچا چیرمن صاحب کہ میں ان ایک کروڑ غریب نادار بیوہ خواتین کے بارے میں ضرور بات کروں جن کو اس بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں مدینہ کی ریاست پہ چلتے ہوئے دو سو ساٹھ عرب دیئے گئے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ جب ان بیوہ غریب نادار خواتین کے زندگی میں دو سو ساٹھ بلین کا اضافہ ہوگا تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہوگی پھر میں نے سوچا کہ مجھے چیرمن صاحب نو سو بلین کی پی ایس ٹی پی کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے یہ ہائیس پی ایس ٹی پی ہے کسی بجٹ میں کہ جب شہروں میں پروونسز کے اندر جب کسی شہر میں گلیا بنیں گی روڈز بنیں گے جب ڈیویلپمنٹ ہوگی تو کتنی ریجنل ڈسپیرٹی اسے ختم ہوگی ضرور ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اپنے کسان کو بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بجٹ ہے جس میں کسی کسان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور ہمارا کسان جو زندگی میں پہلی دفعہ ڈیڑھ لاکھ کا کرزہ بغیر کسی سوت کے استعمال کر سکتا ہے اور 53 بلین کی پہلی جو ان کے لیے بجٹ رکھی گئی ہے جس میں بارہ عرب کی سبسیڈی ان کے اوپر خرچ ہوگی اور باقی جو عرب ہے وہ ان کے زندگی کو بہتری کرنے کے لیے اور کسان کارٹ کے لیے استعمال ہوگی تو جب ان کے زندگی میں 52 بلین کی پہلی دفعہ کوئی تبدیلی آئے گی تو میں سوچتی ہوں کہ جب کسان خوشحال ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا ہمارا جو ایک سرکاری جو لوگ نوکری کرتے ہیں سخت مشکلات کے بہوجود چیئرمنٹ صاحب ان کی تنخواہ میں دس بست اضافہ ہوا ہے لیکن خوشی مجھے ڈیلی ویجرز کے اوپر ہے کہ اس کی تنخواہ میں سترہ ہزار پانسو جو ہے اس کو بیس ہزار بڑھا دیا گیا ہے یقیناً اس کی زندگی میں جو ہے اس سے بہتری آئے گی میس پیکر صاحب دس کروڑ پاکستانیوں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کیونکہ اس دفعہ اس بجٹ کے اندر ان کو دس ارب ڈالر کی رقم سے جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا تو یقیناً جو پاکستان کی حکومت ان کو ویکسینیٹ جو ہے بغیر کسی پیسے کی کر رہی ہے تو یقیناً ان کی زندگی اور ہیلپ جو ہے وہ ضرور بہتر ہوگی سپیکر صاحب اگر میں اپنی سپیچ کے اندر مصمیاتی تبدیلی کا ذکر نہ کروں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی اور یقیناً آپ کے محولیات کی فکر نہیں تھی فضولیات کی فکر تھی میں بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہوں آپ اپنی فضولیات پر توجہ دیں ہم اپنی محولیات پر توجہ دیں گے تو سپیکر صاحب ہماری جو مصمیاتی تبدیلی ہے وہ ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ان دس ممالک میں سے شامل نے جن کو مصمیاتی تبدیلی کو یا کلائمیٹک چینجز کے بچے سب سے زیادہ تھرٹ ہے اور ولنے ریبلے کلائمیٹ اینڈیکس کے اندر اور ایک اندازہ کے مطابق مصمیاتی تبدیلی کے وجہ سے پاکستان جو ہے 3.8 بلین یوئیس ڈالر کا نقصان جو ہے وہ اٹھا چکا ہے اور دو بلین ڈالر کا سالانہ موجودہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے یہ ایک سروے کہتا ہے اس میں 78 سے زیادہ پاکستان کے اندر ایکسٹریم ایسے ایمنٹ ہوئے ہیں جس میں ایک طرف ہمارے گلیشئر پگل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے دریاں سوک رہے ہیں ایک طرف ہمارے ہاں خوچ سالی اور کہت سالی ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو سلاب نے جو ہے ہمارے ملک میں تباہکاریاں مچائی نہیں ہے تو سپیکر صاحب ایک طرف پاکستان سبسطہ کلائمیٹ اینڈیکس میں ہماری جانے بھی گئی لوگوں کی ہمارے جو ہے وہ کھڑی فصلوں کو جو ہے وہ تباہی بھی ہو رہی ہے ہیٹ ویلز بھی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پچھلی حکومتوں نے بائی ڈیزائن ڈی فورسٹیشن کی جگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور ٹیمبر مافیا کو اور سمگلر مافیا کو ان کی حکومتوں نے پروٹیکشن دی یعنی ایک طرف تو پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ اینڈیس میں سب سے زیادہ تھریٹین ہے دوسری طرف ان کی توجہ ذرا فرمائیں اور میں آپ کو ذرا فگر دیتی ہوں اور یہ ان چیلنج ہے یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان اٹھا رہا ہے بلوتستان میں بارہ سو فٹ سے نیچے پانی چلا گیا ہے دوسری طرف ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ دوہزار چودہ پندرہ میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلے کو ستانوے لاکھ اور دوہزار سولہ میں دو کروڑ ستر لاکھ اس لئے تو میں آپ کو چیئرمند صاحب کہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ اہم منسٹری تھی جس کو ان کو سب سے زیادہ بجٹ دینا چاہیے تھا وہ دو کروڑ ستر لاکھ پہ ختم ہوا اس لئے تو میں کہتی ہوں کہ ان کی جو ترجیحاتی وہ ماہولیات نہیں فضولیات ہی تھیں ہماری اب جو مجھے اس بجٹ میں میں پرائمیس شمران خان کی پولیٹیکل ویژن کا اور ان کی پسل کمیٹمنٹ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جو بجٹ دو کروڑ ستر لاکھ پہ ختم ہوا اس کو جنابے چیئرمند صاحب اس گل کے لیے ساڑھے چودہ عرب کے اندر ہائیسٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچایا گیا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان ان کی طرح الیکشن کا نہیں سوچتے وہ ان کی طرح ووڈ بینک کا بھی نہیں سوچتے اور ان کی طرح خالے پیتے سوچتے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے سیپ پاکستان کا سوچتے ہیں دوہزار تیرہ میں چیرمن صاحب جب ہم نے منصوبہ شروع کیا تین بلینٹری سنامی کا تو کچھ کم اکل ان کی طرح کے لوگ نزاق اڑایا کرتے تھے کہ شاید ہم پورا نہیں کرسکیں گے اور ہم نے اس کو باند چیلنج کو سرپیس کیا دنیا میں ہائیسٹ فورسٹ کور ہم لوگوں نے ریو کیا اور یہ کسی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کوئی صبح اکیلے اس ٹارگٹ کو پورا کر دے ہم نے اس ٹارگٹ کو ایک صبح نے پورا کر کے دیا ابھی بھی جب ہم نے دس عرب درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ناکام ہو جائیں گے لیکن ہم نے ایک عرب درخت لگا لیے ہیں دس عرب کے اندر ڈیڑھ عرب جو ہے ہم انشاءاللہ میں انگروز لگانے جا رہے ہیں مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے اور اسی طریقے سے ہم باقی عرب جو ہے وہ آپ کو پورا کر کے ہم اپنا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے اور اس میں ہم ایک لاکھ سے زیادہ گرین جابز دے چکے ہیں اور انشاءاللہ ہائی ہائی ایس فورسٹ کور اس سے آئے گا اور اس کی جو اکنالیجمنٹ ہے وہ چیئرمنٹ صاحب جو وائلڈ انوارمنٹ ڈے کی جو کانفرس تھی یو این اپ کی طرف سے ہنائٹی نیشنز کی طرف سے یہ ہماری بہت بڑے عزاس کی بات ہے کہ پاکستان کی اس کمیٹمنٹ کو پاکستان از ای گرین ایمبیسیڈر پاکستان کے وقار میں اضافہ بھی ہوا اور ہمیں اجلاس کی مذبانی بھی دی گئی اور پرائیم منسٹر امران خان کو صدارت کا بھی جو ہے وہ شرق فاصل ہوا لیکن جناب چیئرمنٹ صاحب یہاں تک ابھی ساڑھے چودہ عرب پہ ہمارا جو ہائی ایس بجٹ گیا یا ہم جو ٹین بلینٹری سنامی لگانے جا رہے ہیں یا پھر ہم نے کلین گرین پاکستان شروع کیا ای ویہیکل پالیج سے شروع کی ریچارچ پاکستان شروع کیا کلائمٹ سمارٹ اگری کلچر شروع کیا پلاسٹک بیگ سپن شروع کیا اس کے باوجود بھی نوے عرب آنے والے دس ڈیموں کے لیے اس بجٹ کے اندر رکھے گئے ہیں اور آپ چیئرمنٹ صاحب اندازہ لگائے کہ جو لوگ میری طرح ہلکوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے حلقوں میں نوے عرب کے جو ہے وہ فنڈ لگا دیے جائے تو ہم کتنی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ کتنی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں ہم الیکشن کے اندر جیت سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹری عمران خانچون کے آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں وہ الیکشن کا نہیں سوچتے ہیں ان کا ویجن ڈیفرنٹ ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا سوچتے ہیں انہوں نے سوچا کہ کتنے لاکھوں اکر زمین سراب ہوگی کتنا ہمارا کسان خوشحال ہوگا کتنے اس سے جو ہے فوڈ سیکیورٹی بہتر ہوگی اور یقین کریں چیئرمن صاحب یہ ڈیسیزن جو ہے یہ کوئی سیاستدار نہیں کر سکتا یہ یقین ہے جو ہے ایک بہادر لیڈر کر سکتا ہے اور وہ پرائم منسٹری عمران خان ہے میرا خیال ہے چیئرمن صاحب زیادتی ہوگی اگر میں چیئرمن صاحب میرا ایتا تو حق آخر الیکشن جیت کے آئی ہوں اور ان کے عویس لگا رہی ہوں ان کے میدان میں ہرا کے آئی ہوں ایتا تو میرا حق ہے اگر میں عثمان بزدار صاحب کی کارکری کا ذکر نہ کروں کیونکہ کیونکہ ان کو تو تیرہ سال سے پی اے ملین کی طرح ان کو تو کسی نئے سن حکومت کوئی نارو تو نہیں دیا ہوا نا وہ تو ہر روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ تو ہر روز جواب دیتے ہیں بڑا خوبصورت بجٹ انہوں نے پیش کیا جس میں ایڈوکیشن کو اور ہیلپ کو جو ہے وہ پراریٹی دی گئی میں بہت خوشی کا بھی اظہار کرتی ہوں اور میں ان کا شکریہ بھی عدا کرتی ہوں کہ سپیکر صاحب کے جہاں سے میں الیکشن لڑکی آئی دیرہ غازی خان سے وہ فیوڈلز کا علاقہ ہے وہ جا گرداروں کا وڈیروں کا علاقہ ہے ان کی کلینز بنیوں میں ہیں یا تو ایک لینج جتا یا پھر دوسری برادری جتی تیسرا بندہ وہاں پہ چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی ہے لیکن دیرہ غازی خان کی لوگوں نے دھیر آنے مجھے کا اپنی بیٹی کہا اور انہوں نے مجھے ووٹ دیا اور مجھے اتسی ہزار سے زیادہ ووٹ سے جتوایا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کا بدماشی میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کا بتمیزی میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کا گالی گلوچ میں مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان کی کرپشن میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف ایک چیز میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہاؤس ان آرڈر کریں تمام آنے بل میمران سے گزارش ہیں کہ آرڈر انڈی ہاؤس پری آپ حوصلے سے سنیں آپ اپنی باری پر بات کر لیں یہ اپنی باری پر بات کریں آپ اپنی تقریر جاری رکھیں سپیکر صاحب میں نے وعدہ کیا تھا اپنی ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے کہ آپ صرف مقابلہ ایک چیز میں ممبران سے گزارش ہے ہاؤسلے سے سنیں کوئی بات نہیں ہے چیز میں پہلی دفعہ ان سے کرسی چھینے آگ تو لگے گی نا ان کو کوئی بات نہیں ہے تو ہم نے ڈیرہ غازی خان کی بچیوں سے وعدہ کیا کہ کوئی جو ویمن ایپاورٹمنٹ ہے وہ تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے اور وہاں پہ خواتین پڑھنا چاہتی ہیں بچے یونیورسٹی کے لیول پہ آنا چاہتی ہیں لیکن کوئی جوکیشن اور سخت پردہ سسٹم کے وجہ سے وہ اپنی تعلیم یا ماسٹر جگری مکمل نہیں کر پاتی تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے تعلیم کے لیے ضرور انشاءاللہ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے اس پنجاب کے بجٹ میں ڈیرہ غازی خان ڈیویزن کی پہلی ومن یونیورسٹی جو ہے وہ میرے ڈیریکٹیو پی سی ایم صاحب نے میرے پروپوزل کو ایکسپٹ کیا ہے اس کو ایڈی پی میں اس کا بجٹ میں الوکیشن کر دیئے میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لئے فخر کام کام ہے کہ کوئی بچی جو ہے جب وہ آگے بڑھ آئے گی کسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی آپ بشک مادرے ملت کا نام لیں مادرے ملت کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ مادرے ملت کی ویژن کے وجہ سے جو وہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے شانہ پر شانہ چلا کرتی تھی تو اس کے وجہ سے آج کوئی خاتون یہاں پہ کھڑے ہو کہ اپنے حق کی آواز بلند کر سکتی ہے لیکن مادرے ملت کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے یہاں پہ ایکس منسٹر اور ان کے والد صاحب جواب دیں جو انہوں نے مادرے ملت سے ساتھ کیا آخری بات آخری بات یہاں پہ آپ ہر بچے کی آواز اٹھائیں آپ کو حق ہے کہ کسی خاتون کے لئے آواز اٹھائیں کیونکہ ہماری لئے تمام بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں کوئی خاتون عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ اپنی کسی بھی پولٹیکل فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتی ہے اس کو حق ہے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی پتھاؤ کرے آپ کی بیٹی نیب کی کوٹس کو گالیاں دے اور آپ عورت کاٹ استعمال کریں یہاں پہ کسی کی بیٹی کھڑے ہوکے جب جواب دے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے تو خاتون کاٹ کھلائے آپ کے آپ کے آپ کے ٹیلی فون کال کی ذریعے ایک لیڈر بننے والی خاتون میں جرت ہے تو ہماری طرح الیکشن لڑ کے دکھائیں کوٹس لڑ کا الیکشن تو آج تک لڑا نہیں ہے آج تک ایک ووٹ تو لیا نہیں ہے پوٹ فولیو پر دیکھو جواب دیکھو تو کتری خات نکال آتا ہے وہ بھی نہیں نکلا وہ بھی نہیں نکلا وہ بھی قوائد نے نہیں آیا یہاں پہ خواتین کو کسی کے آنگ کے اوپر حملہ کیونکہ ہماری طرح خواب نہیں دیکھ سکتے ہو کسی کی زبان کٹنا جاتے ہو اور آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے آپ جس کے ترجمان بنے ہوئے تھے آپ کو مبارک ہو کیونکہ جس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے جس کا لیڈر بگوڑا بن کے باہر لندن بھاگ جاتا ہے تین دفعہ کا وزیراعظم کیا کہتا ہے میں چوتی دفعہ پہ وزیراعظم بن جاؤ لیکن اوور سیز پاکستانیوں کو چھیر میں تب آخری بات لیکن یہ اوور سیز پاکستانیوں کو ان کے ووڈ کا حق نہیں دینا جائے یہ آپ سے زیادہ محبت وطن پاکستانی ہے ایٹلیس ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا یہاں پہ منسٹر ادھر چپڑا سی یہاں پہ آپ کا وزیراعظم ادھر مالی ادھر آپ کا جو ہے وہ کوئی فیڈرل منسٹر ادھر چوکی دار اکامہ ہولڈر ایٹلیس ہے تھا نہیں ہوگا جو اوور سیز پاکستانی نوے لاس رہتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو ان کا ووڈ حق دلا کریں بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے